سورة الواقع بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقع جب وہ واقعہ رنمہ ہو جائے گا یعنی قیامت جس کی خبر بھی جا رہی ہے جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا جب ہو پڑے گی وہ ہونے والی واقعہ واقعہ ہو جانے والی نئی سالے وقعہ قاذبہ اور جان لو اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے وہ ہو کر رہنی ہے خافضت الرافعہ جو پست کرنے والی ہوگی اور اٹھانے بلند کرنے والی ہوگی بہت سے ہوں گے جو دنیا میں بڑے بلند مقام تھے اور وہ وہاں پست ہو جائے گی اور بہت سے ہوں گے جو فقراء تھے غورباء تھے ابو دردہ ابو زر ابو حریرہ فقراء فقراء صحابہ ان کا جو مقام ہوگا اس کا کوئی تصور تم نہیں کر سکتے خافضت الرافعہ پست کرنے والی اٹھانے والی اذا رجت اللہ رجن جب زمین کپ کپ آئے گی لردے گی جیتے کہ زلزلہ آتا ہے اور جبکہ پہاڑ ٹوٹ پھول کر رضا رضا ہو جائیں گے رضا رضا بھی ہو جائیں گے پھر غبار ہو کر اڑ جائیں گے جیسے کہ ریت اڑ جاتی ہے وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا سَلَاسًا اور ان تین گروہ میں منقسم ہو جاؤ گی اب یہ تین گروہ تھے وہاں ایک وہ جہنمی تھے دوسرے وہ جن کے لیے پہلی دو جنتیں ہیں اور پھر تیسرا گروہ وہ جس کے لیے دو باد والی دو جنتیں ہیں یہاں اس کی وضاحت ہو رہی وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا سَلَاسًا تم ہو جاؤ گے تین گروہ میں منقسم فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو جو داہنے والے ہوگے یا یومن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں جو مبارک ہوں گے مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوگے داہنے والے کون ہوگے کس کیفیت میں ہوگے کس حال میں ہوگے وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے یا یہ شوم کا دنگ آتا ہے شومی یہ قسمت جو برا انجام برے انجام والے مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ کچھ اندازہ ہے تمہیں جانتے ہو وہ مشمہ کیا ہوگا اَصْحَابِ مشمہ کیسے ہوگے یہ تو دو گروہ ہوگئے وَالسَّابِقُونَ اَسْحَابِقُونَ اگلے آگے لکر جانے والے تو ہیں ہی آگے لکر جانے والے اُلَائِقَ الْمُقَرَّبُونَ وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے قریب ہو جائیں گے اللہ کے مقربین بارگاہ یہ تقرم ہی تو ہے اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قید ہو قید ہو تو جو مقرب ہوگے جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا وَبْتَهُوْ إِلَيْهِ الْوَسِیلَةِ اس کا قرب تلاش کرو وَجَاہِدُواْ فِي سَوِیلِهِ اس کی رہا میں جیاد کرو گے تو تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤ گے وَسَابِقُونَ سَابِقُونَ اُلَائِقَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ یہ نیمتوں والے باغات میں ہوں گے سُلَّتُ مِنَ الْاوَّلِينَ وَقَلِيلُ مِنَ الْآخِرِينَ یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد ہے پہلی امت ہے اور پچھلوں سے مراد ہوئے پھر یہ امت اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا صحیح بات یہ ہے ہر امت میں سَابِقُونَ الْاوَّلُونَ وَالْمُحَاجِرَ وَالْسَادِ وَالْتَلَذِنَ التَّبَعُونَ بِعِسَادِ یہ ہر امت میں رہا ہے اب بھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا کوئی صدیقین کے مقام کو پہنچیں گے کوئی شہادت کا مقام میں اس میں حاصل کریں گے کوئی عام مومن صالحین جو ہیں اس مقام پر رہ جائیں گے تو اسی طریقے سے صحابِقُونَ الْاوَلُوا اور آگے نکل جانے والے اور اصحابِ الْيَمِين وہ جو بھی پیچھے ان کا آ رہے ہیں وَالَّذِنَ تَبَعُونَ بِعِسَادِ وہ بھی ہوں گے عام صالحین یمومنین بھی ہوں گے تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے جیسے حضور نے فرمایا خیر امتی قردی سُمَّ الْلَذِنَ يَلُونَهُمْ سُمَّ الْلَذِنَ يَلُونَهُمْ تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین کی بعض والوں میں بھی ہوگے تعداد میں کم ہوگے بعض میں تعداد تو ہو جائے گی ڈیڑھ عرب امتی جو ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اب ان میں مقربین کتنے ہوگے وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتے تو سلط من الولین کثیر تعداد ہوگی پہلوں میں سے وَقَلِلُ مِنَ الْآخرین بعد والوں میں سے تھوڑے عَلَى صُرُونِ مَوْزُونَ وہ جڑاؤ تختوں پر بیٹھے ہوگے مُتَّقِعِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ اور اس پر ٹیٹ لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے جَتُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانُ الْمُخَلَّدُونَ اور ان پر گردش میں ہوں گے چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو صدا اسی طرح رہیں گے یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا بچہ رکھا جوان جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہو گیا اب آپ چاہتے ہیں اسے گھر سے باہر کریں اب کسی اور کو لاتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا آپ کے ذوق سے واقف ہو چکا تھا لہذا یہ وہاں جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کی خادم رہے خدمت کرتے رہے بے اقوابن واباریق وَاَبْخُورَے لے کر جام اور مینہ لے کر آپ خورے اور کوزے لے کر کردش میں ہوں گے جام اور مینہ وَقَاسِم مِن مَعِين جام ہوں گے ان کے جو کہ بہت سی نتری ہوئی صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی لَا يُسَمْدَعُونَ آنحَا اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی کوئی دکھن ہوگی وَلَا يُنزِفُونَ نہ وہ بہتیں گے نہ بہتی باتیں کریں گے یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو وہ شراب التہورہ جو ہے اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوگی جو شراب پینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس میں آدمی جو بہت جاتا ہے وَفَاكِحَتِمْ مِمَا يَتَخَيَّرُونَ اور بےوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے جو ہم سا چاہیں اپنے سیلیکشن پر وَلَا بِتَيْرِ مِمَا يَشْتَحُونَ اور اُڑتے جانوروں کے پرندوں کے گوشت ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے يَشْتَحُونَ وَهُورُ الْعِينَ اور ہور ہوں گی اورے ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی یہاں پہلی مہور آ رہا ہے دوسری میں نہیں آئے گا یہ جو ہے وہی جو مِنَرْ اِمْج میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیجئے آپ کہ اس طریقے سے پھر وہ جڑ جاتے ہیں کامسالر رولوئی مطمون وہ ہوریں جو ہوں گی وہ ایسے ہوں گی جیسے موطی ہو اور اور ان کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہو غلاف کے اندر جَدَام بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو انہوں نے عمل کیے مقربین نے سابقون الولون نے جو قربانیاں دیں جو اسحار کیے جو جانساریاں کی جو سرفروشیاں کی لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْمُمْ وَلَا تَعْسِيمَا وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغم بات اور نہ ہی کوئی الزام إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا بس ان کے لئے ہر چہار طرف سے سلام اور سلام بھی کی آوازیں ہوں گی یہ تو ہو گئے اب مقربون اب آئیے وَاسْحَابُ الْيَمِينَ وَاسْحَابُ الْيَمِينَ مَا اَسْحَابُ الْيَمِينَ اَسْحَابُ الْيَمِينَ وہ کیسے ہیں تو بھی جلدادہ ہے فِي صِدْرٍ مَخْبُودٍ وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا وَتَلْحِمْ مَمْدُودٍ اور کیلے تہ بر تہ کہہ دوں کہ جس طرح سے ہوتے ہیں وَاسْحَابُ الْيَمِينَ وَذِلِّمْ مَمْدُودٍ سَاعِ پھیلے ہوئے وَمَائِمْ مَسْكُوبٍ وَرْپَانِ بہتا ہوا وَفَاتِحَتٍ كَثِيرًا اور میوہ کسرت کے ساتھ لا مقتوعتٍ وَلَا مَمْنُوعًا نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ گرا ہوا ہے نیچے اور نہ ممنوع ہے کہ ان کے پہنچ سے باہر نہیں ہے ذرا ہاتھ بڑھائیں گے تو مل جائے گا لیکن درست کو لگا ہوا ہوا وَفُرُوشِمْ بَرْفُوَعَ بچھونے ہوں گے ان کے بلند اوچھے اِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّا اِنشَان ان کے لیے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھان پر فَجَالْنَاهُنَّا أَبْكَارًا پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کماریاں عوربن اترابن پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں اور ہم عمر لے اصحاب الیمین یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے سلط من الولین یہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے وَسُلَّطٌ مِنِ الْآخرین اور پچھلوں میں بھی بہت سے ہوں گے یہ اصحاب الیمین ہوئے اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اب رہ گئے وہ بائے والے کیسے ہیں وہ بائے والے فِي سَمُونٍ وَتِیزْ لُو میں ہوں گے وَحَمِيمٍ کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے وَذِلِّم مِنْ يَحْمُومٍ اور سایہ ان کے لیے ہوگا دھوئے کا لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ نَا ٹھَنْدَا ہوگا نَا سُكُون مَخْش ہوگا اِنَّهُمْ قَانُوا قَبْلَ ذَالَكَ بُتْرَفِينَ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے مرفع الحال تھے ان کے پاس ساری عسائشیں تھی دنیا کا عیش و آرام تھا وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنسِ عَظِيمٍ اور یہ زد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر اور وہ بہت بڑا گناہ کونسا ہے؟ شرک اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرُ وَيُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفَرُ مَادُونَ ذَالَكَ لِمَنْ يَشَاحِنْسِ عَظِيمٍ قَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنِسِ عَظِيمٍ وَكَانُوا يَقُولُونَ وَوْوْا یہ کہا کرتے تھے اَعْضَامِتْنَا وَكُلْنَا تُرْعَابًا وَعْضَامًا اَعْنَا لَمَبْعُسُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈنیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اَوَا آبَاؤُنَ الْاَوَلُونَ اور کیا ہمارے آباؤ و اجداد جو پہلے گزر چکے اس میں پہلے وہ بھی اٹھا لیا جائیں گے قُل کہہ دیجئے نبی اِنَّ الْاوَلِينَ وَالْآخِرِينَ یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی لَمَجْمُورُونَ لَآدمًا جمع کیے جائیں گے اِلَا مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے سُمَّ اِنَّكُمْ اَيُحَضَّالِلُونَ الْمُكَذِّبُونَ پھر تم اے وہ لوگو جو بڑھتے ہوئے ہو اور جھتلا رہے ہو بھڑت رہے تھے ہم نے نبی بھیج دیا رسول بھیج دیا کتاب بھیج دی تمہاری آنکھیں کھول لے کے لیے سُمَّ اِنَّكُمْ اَيُحَضَّالِلُونَ الْمُكَذِّبُونَ تو پھر اے بھڑتے ہوئے لوگو اور جھتلانے والے لوگو تمہارا حال کیا ہوگا لَآکِنُونَ مِنْ شَجْرِ مِنْ زَقُّونَ تم کھاؤو گے اس زقوم کے درم سے فَمَادِعُونَ مِنْهِ الْبُطُونَ اس سے اپنے پیش بھرو گے فَشَارِمُونَ عَلَيْهِ مِنِ الْحَنِيمَ اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے جیسے کہ پیاس سے برا ہوا جنیز بہت زیادہ پیاس زدہ ہو پھر زیادہ دام پانی اس کو مل جائے گا جس طریقے سے وہ اس کو پیے گا ایسے پیو گے یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی یہ ہوگی ان کی زیافت ابتدائی زیافت اس روز قیامت کو اب یہاں پر تو یہ تینوں گروہ جو اس کے سورہ الرحمن میں آخر میں آیا تھا معاملہ اس کا یہاں شروع میں آ گیا ترتیب ملٹی ہو گئی اب آگے چلیئے اس سے پہلے کیا تھا پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کے سنائی اور خلقت آسمان زمین بنائے دریا چلائے اور میں سے بوتی نکلتے ہیں پہاڑ ہے پہاڑ جیسے جہاں چلتے ہیں اب یہاں ایک اور ہی شان سے اللہ تعالیٰ نے بہت دی امداز میں سوال کے انداز میں نَحْنُو خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہولے ہے تمہیں کیوں نہیں تصدیق کرتے کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے کیوں تمہیں اس میں تاجبے اس نے بات کیوں نظر آتا ہے نَحْنُو خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ اَفَرْأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو وہ منی جو تم ٹپکا دیتے ہو اَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْنَحْنُ الْخَالِقُونَ رحمِ مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں یہ بہت وہ انداز ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون یہ بھی آگے آ جائے گا یہ سارا تخلیق کا مرحلہ کون کر رہا ہے جو ہم پر سکے ہیں کہ تین پردوں کے اندر وہ اللہ تخلیق کر رہا ہے وہ عبدہ بن الوال بھی ہے پھر یوٹرس کی وال ہے پھر اندر وہ جلی ہے تین تین پردوں کے فی ظلمات ان سلاس کو تخلیق کرتے ہو تم تخلیق کرتے ہو تم نے آجا بنائے ہیں وہاں جا کے تم نے ان کی آنکھیں اور کان بنائے ہیں نَحْنُ خَلَقْ مَاكُمْ فَلَاُ لَا تُصَدْبِقُونَ اَفَرَيْتُمْ مَا تُمْ نُونَ تم نے تو بس وہ بونج تھی وہ طبقہ دی آنتم تخلقونہو اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ تم اسے بناتے ہو تخلیق کرتے ہو مختلف براہل سے نُطْفَا وَرْحَلَقَا وَرْمُزَا یہ سب کچھ تم کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں اس کا جواب شکھایا ہے جہاں بھی یہ سوال آئے اس کا جواب دیجئے فوراً بَلْ أَنْتَ يَا رَبْ پر وردگاستوں کرتا ہے ہم نہیں کرتے ہیں یہ ساری کاریگری سننائی مصوری خلاقی یہ سب کے لئے ہیں نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ عَرَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ اَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ وَمْنَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے بہرحال اس کی ایک توجیح جو میری سمجھ میں آئی جو میں عرض کر رہا ہوں ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم نہیں ہیں آجیز آنے والے تمہارے مابین موت سے کیا براد ہے یہ جو دو زندگیاں ہمیں ملیں گی ایک زندگی اس دنیا میں ہے اس میں ایک جسم ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہم زندہ ہیں موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا لیکن وہ جان اور روح اس کے لئے موت نہیں ہے پھر آخرت نے اٹھایا جائے گا تو پھر ایک ہمیں جسم لیا جائے گا گویا کہ ویسے شعور تو ہمارا ہی ہے وہ ہی ہمارا شعور چلے گا continuity of consciousness وہ تو روح اور جان کے ساتھ ہے جو متقل ہو رہی ہے جسم جو ہے وہ نیا ملے گا یہ دو جو تمہاری زندگی چہدوار ہیں اس کے مابین ہم نے ایک وقفہ ڈالا ہوا ہے یہ موت کا ہم نے یہ بیدار سہائی کر دی ہے یہ تم ہی ہو ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو موت کے اس طرح پر تم ہو ادھر بھی تم ہو روح وہی ہوگی جان وہی ہوگی البتہ اس کے جسم جو ہے لیدہ دیے جائے گی یہ اقبال نے خوب کہا ہے یا یہ کسی اور کا شعر ہے بہت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر دیکن اس پر جو اصل بات سمجھنے کی ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی ارز کی ہے اور یہاں اس کو اچھے طرح سمجھ لیجئے بہت واضح کر یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہمیں جسم ملے گا وہ معین ہی یہ نہیں ہوگا یہ جسم تو اس زندگی میں بھی وہی نہیں رہتا بدل رہا ہے بسلسل بدل رہا ہے کلٹینڈو ایس چینج میں ہے یہ میرے خون کے خلیات عرب ہاں عرب آج ختم ہو چکے ہیں نئے پیدا ہو چکے ہیں کل وہ ختم ہو چکے ہیں کل نئے آ جائیں گے ایک سپلٹین اس پروسس ہماری خال کے اوپر سے جلنی فشلتی رہتی ہے اور بنتے رہتے ہیں ناخل کرتے رہتے ہیں اور بنتے ہیں وہ ناخل جو ہیں تو جو ہمیں پیدا کیا جائے گا تو میں نے ہی کون سا جسم ہوگا میرا چالیس برس کی عمر کا جسم ہوگا یا ساٹھ برس کی عمر کا جسم ہوگا یا بیس برس کی عمر کا جسم تھا وہ ہوگا کون سا جسم ہوگا تو جسم یہ نہیں ہے جسم اور ہوگا لیکن ہوگا اس جیسا جس کے اندر سارے یہ معاملات موجود ہوں گے اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ جو ملحب کی جائے گی وہ اپنے شعورِ ذات کے ساتھ وہی شعورِ ذات جو ہے وہ منتقل اللہ تو نحنو قدرنا بینکم الموتا گویا کہ ہم نہیں تمہاری دو زندگیوں کے مابین موت کا پردہ حائل کیا ہوا ہے وما نحنو بمسبوقین اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں ہم تم جیسے وجود پھر پیدا کر دیں تمہارے جیسے امثال اور یہ بات قرآن مجید میں تین جگہ آ چکی ہے سورہ دہر میں تو اب آگے آئے گی نحنو خلقناہم وشددنا اصرہم وعیدہ شینا بدلنا امثالہم تبدیلا امثال کا لفظ آتا ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بن اسرائیل میں اور سورہ یاسین میں آ چکا ہے تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور وہ یاد داشت میں نے کیا کیا تھا وہ اس کی کنٹینویٹی ہے جیسے اب بھی میرا شعور ذات جو ہے وہ کنٹینویس ہے وہ تو وہی ہے جو بیٹ ورس پہلے تھا وہی اب بھی ہے لیکن میرے جسم کے اندر تو نباروں کی تتغیرات آ چکے ہیں اور ہم تمہیں اٹھا دیں اس تخلیق میں جسے تم جانتے نہیں ہو اب نہیں جان سکتے تم اس میں اٹھا دیں گے تمہیں یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس سے تم واقع نہیں ہو عالم آخرہ میں آخرہ تمہارے علم میں ہے پہلی مطبع کا اٹھان تمہیں معلوم ہے تمہارے بٹی کے اجداء ہیں اس پر جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں کہ ذروہ سنام جو چوتی ہے قرآن کی وہ وہ ہے جسولہ مومنون میں آیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ سُمَّ جَعْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّتِينَ سُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُذْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُذْغَةً عِزَامًا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً ثُمَّا اِنسَانَاهُ خَلْقَنَا خَلْقَةً فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَلُ الْخَالِقِينَ تو اے انسانوں تو اس کو تو جانتے ہو وَلَقَدْ عَلِمْ تُبُنْ نَشَتْ الْعُولَى ہم نے پہلی مرتبہ جی تمہیں اٹھایا جانتے ہوگی نہیں فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے ہیں کیوں نہیں نصیت اخذ کرتے کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ابھی تبارہ ہم جیسے پیدا کر سکتا ہے اب آگے چلیے اللہ کی خلاقی کا ایک اور میدان اَفَرَائِتُمْ مَا كَهْرُسُونَ تم نے کبھی غور کیا جو یہ بیج تم ڈال کے آ جاتے ہو دم آ کر آ جاتے ہو کھیتوں میں اَنتُمْ تَذْرَعُونَهُ اَمْنَحْنُ زَارِعُونَ کیا تم اُگاتے ہو انہے یا ہم ہیں اُگانے والے بَلْ اَنْتَ يَا رَبْ کہیے نہیں اے اللہ تُو اُگانے والا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریخے میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب کون لائے کھینج کر پچھم سے بادے سازگار خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ گوہ آفتاب کس نے بھردی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب موسموں کو کس نے سکھ لائی ہے یہ اے خوہ انقلاب یہ کس کا نظام ہے دے خدا یا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں تیری نہیں یہ زمین اللہ کی ہے اس میں جو کچھ بن رہا ہے اللہ کی کاریگری ہے اَفَرَائِتُمْ مَا تَحْرُسُونَ تم جو بوتے ہو کبھی سوچا تم نے اَنتُمْ تَجْرَوْنَهُمْ اَمْنَحْرُسْدَارِعُونَ چاہا تم اُگاتے ہو اس کو یہاں ہم اگاتے ہیں بَلْ اَنْتَ يَا رَبْ ہم چاہے تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر دیں کوئی آفتِ سماوی آئے کوئی جھتر چلے کوئی اولے پڑ جائیں فَضَلْتُمْ تَفَقْقَهُونَ تو تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے چیختیں چلاتے ہوئے اِنَّا لَبُغْرَمُونَ ہم پر تو بڑا تاوان آگیا ہم نے بھیج ڈالا ہم نے خات ڈالی ہم نے یہ تیا سب بیڑا ورکھو گیا اِنَّا لَبُغْرَمُونَ ہم پر تو بہت بڑا تاوان آگیا بَلْ نَحْلُ مَحْرُومُونَ بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے اَفْرَائِتُمْ الْمَالَ لَذِي تَشْرَبُونَ کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو اَنْتُمْ اَذَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْلُ مُزْلُونَ کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے برسایا ہے یا ہمیں برسانے والے بَلْ اَنْتَ يَا رَبْ یقِنَنَ اَنَا پر وردگا تو ہے اتار دے والا لَوْنِسَا وَلْجَالْنَا هُوْجَا جَوْنَغْرَمْ چاہے تو اسے کڑوا کر دے فَلَوْ لَا تَشْکِرُونَ تو چون شکر نہیں کرتے اَفْرَائِتُمُ الْنَعَرَلَتِتُونَ کبھی تم نے سوچا وہ آگ جو تم جلاتے ہو روشن کرتے ہو اَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَنْنُ الْمُنْشِعُونَ کیا اس کے درفت کو تم نے بنایا ہے اُٹھایا ہے اُگایا ہے یا ہمیں اُگانے والے بَلَنْتَ يَا اب دیکھیں یہ اسلوپ پورے قرآن میں وہ کہیں نہیں یہ سوال یہ جواب اَفْرَائِتُمُ الْنَعَرَلَتِتُورُونَ اَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَبْنَحْنُ الْمُنْشِعُونَ نَحْنُ جَالْنَا تَذْكِرَتَنَ مَمَطَعَ لِلْمُقْرِينَ ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو اور جنگل والے اور مسافروں کے لیے ایک بہت بڑی مطا یعنی وہی درخت جیسا کہ میں نے پہلے ارس کیا تھا کہ بعض سہراؤں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جنگ کو لگڑنے سے جنگ کی شاکوں کو آن پیدا ہو جاتے ہیں ویسے عام معنی میں بھی یہ ہے کہ عام طور پر لکنی جلال کر آن جو ہے آدمی حاصل کرتا تھا درخت کس نے ہوگا ہے تو وہ عام معنی میں بھی ٹھیک ہے لیکن خاص طور پر وہ درخت جو ہیں فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس تصویح کرو پاسی بیان کرو اپنے رب کی اس کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے اب آ رہا ہے ان چار آیتوں کے مقابل میں آٹھ آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ رحمان میں الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اور اس میں جو گزمر تھا کہ اس کا حق کیا ہے خیر حکم من تعلم القرآن و علمہ اب یہ دیکھئے اس اکسی ترقیب میں آخری مضمون آ رہا ہے فَلَا أُقْسِبُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ تو نہیں قتل ہے مجھے ان جمعوں کی ان مقامات کی جہاں ستارے دوبتے ہیں آج سے پہلے ہم کچھ بھی قیسلتے تھے ان کے بارے میں آج کچھ کچھ اندازہ ہوا ہے بلیک ہولز کائنات کے اندر یہ بلیک ہولز ہیں اس میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جاتی ہیں بڑے بڑے ستارے ہمارا سورج بچارہ کچھ بھی نہیں اس سے کروں گونے اور بڑا ستارہ اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام اور نشان نہیں دیتا اس کے قریب سے کوئی چیز گنر جائے اس کو کہت لیتا ہے وہ بلیک ہول اور وہ سب کا سب معدوم ہو کر لے جاتا تو جیسے میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا وَالنَجْمِ اِذَا حَوَا ستارہ جبکہ وہ گرتا ہے اور ستارے ہیں ایک تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چعابِ ساتھی یہ تو اور شئے ہیں یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے کہ شیاطینِ جن کو کھجڑنے کے لیے بھگانے کے لیے لیکن ستارہ بڑے بڑے ستارے معدوم ہو گئے نئی ستارے وجود میں آ رہے ہیں پرانے ختم ہو رہے ہیں نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں پرانی گیلیکسیز ختم ہو گئی ہیں کہاں نہیں ہے وہ بلیک ہولز ہیں اب دی یونیورس کے اندر وَاللہ وَالَوَالَمُ لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں داتارا تذکرہ کیا ہے فَلَا أُقْسِمَ بِمَوَاقِئِن مُجُومُ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جاتا لائے بات تھا کہ آج اگر کچھ معلوم ہو رہا چھوڑا ساتھ ہو چونہ سو برس پہلے تو کچھ پتہ نہیں تسیدارہ کہاں روپتا ہے کہاں جاتا ہے وہ تو شاہبِ ساقی بھی کو سمجھا ہوگا اس آیت کا بھی مفہوم تو اصل بات کیا قرآنِ مجید کا ٹیکسٹ اس کا جو مفہوم آج سے اگر ہزار سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے ہاں جو قرآن کا عمل ہی پہلو ہے حلال اور حرام کے جو آقام ہیں وہ وہی جو پہلوں نے سمجھے ہیں اس کے لئے تو ہمیں پیسے جانا ہوگا دور پیسے کی طرف ہے دردشی ایام تو اسلاف نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا صحابہ نے کیا سمجھا اور محمد الرسول اللہ نے کیا سمجھایا جہاں تک دیل کا عمل ہی پہلو ہے پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچا گیجئے بَمُصْطِفَى بَلَسَانْخِي شِرَاكِ دِي هَمَا اُوْسْتْ اگر بَعُونَ رَسِينِ تمام بُول آمیست لیکن یہ سائنٹیف ایک فینومنا یہ کلیشن آف یونیورس یہ اسٹاریکل ریفرنسز اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس جیالوجی کی ہے اس سے متعلق ہے کہیں وہ کاسمولوجی اسٹرانومی سے متعلق چیزیں ہیں کہیں ان کے بریالوجی سے متعلق چیزیں ہیں اب یہ چیزیں ظاہر بات ہے کہ جو اسپلوجن ہو رہا ہے معلوم آتا اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ شہشتان سے نہیں جہاں بھی وہ بات سیت ہے اس لیے کہ اس سے کسی حکم کا کوئی تعلق نہیں کسی سے ہے کہ ہلوہ تو حرمت کا کوئی تعلق نہیں یہ حکمت ہے تو حکمت میں سائنس میں آگے سے آگے بڑھئے عمل میں پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے زیادہ زیادہ کوشش ہو قریب سے قریب پر یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں اللہ تم جانو ایک وقت آ جائے گا کہ جان دو گے یہ قرآن ہے بہت باعثت تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن میں سوچو کیا قدر قیمت اس کی سمجھی اس پہ ایک زندگی نہیں ہے اللہ ہزاروں زندگیاں دے اور زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی انہو لقرآن کریم اور یہ جو اصل قرآن ہے کہا ہے فی کتاب مکنون یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے ہم پڑھتے ہیں انہو فی ام الكتاب لدینا لعلی الحکیم یہ تو ام الكتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے وہ ام الكتاب جس کے بارے میں پھر سورہ بروج میں آپ دیکھیں گے بل ہوا قرآن مجید فی لوحب محفوظ وہ لوحب محفوظ میں یہاں فرمایا پھر کہ کتاب مکنون لا يمسہو اللہ المطہرون اسے چھوٹے ہی نہیں چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک بالکل پاک مخلوق ہے فرشتے یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ فرشتے اسے چھوٹے ہیں اس کتاب کو کہ جو ان لکھنے والوں کی ہاتھ میں ہے وہ جو کرام ہیں بڑے باعزت ان فرشتوں کا تو لا يمسہو اللہ المطہرون ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فقہاں نے کہ قرآن کو چھوا نہ جائے ناپاکی کی حالت میں اگر ناپاکی بڑی ہے جنابت ہے پھر تو چھونا کیا پڑھنے کی بھی جارت نہیں زبان سے اپنے حافظے سے بھی پڑھنے کی جارت نہیں لیکن اگر چھوٹی نجاست ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں یعنی جس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے لیکن چھونے کے لئے وضو دوری رہے ہیں لیکن یہ حصل میں اس آیت کا جس میں یہ ایک ضروری مضبور ہے تو کہا لیکن یہ نکال لیا مسئلہ لیکن اس کا ایک اور مفہوم ہے جو ہے بہت اہم ہے قرآن کو تم چھو بھی رہے ہو اور پرسکے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا چھولے گا کون روک سکتا ہے اسے چھوے گا اور غیر مسلم پڑھتے ہی ہیں چھوٹے ہیں اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلیس ہے اس کا جو اصل لبے لباب ہے اس تک تمہاری نسائی نہیں ہوئی جب تک تمہارا اندر پاک نہ ہو چکا یہ باطن کی پاکی ہے قرآن کی اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو آسوی کرنے کے لیے شرط لازم اس کا مرکز جو ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے قرآن کا اب یہ کہ وہ وجود کا مرکز ہے اس لیے کہا ہے سورہ حدید میں پڑھیں گے ہم اس کا ایک ظاہر ہے الفاظ ہے اس کی آپ نے نحوی اور صرف کی بحث کر لی مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی اس کی ایک روح باطنی ہے اس تک لسائی نہیں ہو سکتی اس کو چھو بھی نہیں سکتے مجھر وہ لوگ کے جو پاک ہو چکے اسی لیے نوٹ کیجئے چونکہ وہ مضمونت آ چکا ہے ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں تین مرتبہ آ چکا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی ربنا ومصیہم رسولم منہم یکلو علیہم آیات کا ویو علموہم کتاب والحکمت ویوذکیہم تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا تسکیہ کو آخر میں رکھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں ترقیب اللہ نے بدل دی تسکیہ پہلے تعلیم کتاب و حکمت بعد میں ہے پھر سورہ آل امران میں آیا تیسری مرتبہ پھر اس آیت آئے گی سورہ جمعہ میں پہلے پاک کرو اندر سے پھر اس کتاب کو سمجھو گے ورنہ ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگ آئے گا نہیں تمہاری اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا تفسیر لکھ دو ہیں لکھنے والے وہ تو غیر مسلموں نے ایسی ایسی تفسیریں لکھ دی اس کے جو ہیں ترجمے کیے ہیں پورے پورے قرآن کے بہاں بڑے بڑے اچھی عربی انہوں نے بڑی انہوں نے سمجھ یہ ہے کہ اس پر پوری طرح بھارت اور اس کا کنٹرول حاصل کر کے پھر کیے ہیں نہیں کیے لیکن یہ کہ قرآن کی روح اس کے لئے تذکیہ باطن ضروری ہے پہلے تذکیہ اسی لئے وہ آیتیں بھی ذہن میں لے آئیے سورہ یونس کی پہلے یہ سینے کے اندر جو روب ہیں تکبر ہیں حب مال ہیں حب جاہ ہیں شہرت کی طلب ہے اختیار اور اقترار کی طلب ہے یہ اندر اندر ہے یہ خباستیں بھری ہوئی ہیں تو اس قرآن کا جو اصل فہم ہے وہ تم پر کبھی منکشف نہیں ہوگا دیکھ دنیوں سے دیکھ لو پڑھ لو اندر پاک کرو فرمایا فَلَا أُقْصِبُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ اِنَّهُ لَقَسَمُ لَا تَعْلَمُونَ عُضِينَ اِنَّهُ لَقُرْآنُ الْكَرِينَ فِي كِتَابٍ مَتْنُونَ لَا يَمَصُّهُ إِلَّا الْمُطَحْحَرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے اور اس کے بعد ہے اب یہ ایک پیرسنگ قیسچن اس کتاب اس چیز کے بارے میں تم مداحنت کر رہے ہو قصل سے کام لے رہے ہو اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں اس کو اپنے ذہن پر قلب پر براہ راس اتارنے کے لیے عربی سیکھنے کے لیے تیار نہیں یہ تمہارا مداحنت کا معاملہ سسلی کا معاملہ قصل کا معاملہ اس قرآن کے بارے میں اتنی عظیم نعمت کے بارے میں تم نے اپنا نصیب یہ چھرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو جھٹلانا ایک تو تھا مشرقین عرب کا جو کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ محمد نے خود دکھ لی ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی مثال ان کی کہ جو حامل توراک بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو عدادہ کیا ان گدھوں کسی ہے جن پر کتابوں کا بہت عدادہ ہو جو اللہ کی کتاب کا حق عدال نہیں کرتے پھر ان کی مثال ان گدھوں کی ہے آپ مقادماتیں فراتوں کی جلدیں اور انسائک میں پیڑیا بٹیانی کا جو ہے پورا کب پورا لاکر چسی گھڑے کے اوپر لاکھ دیجئے تو اس سے اسے کوئی فائدہ ہوگا یا حمل اصفارہ بیسا مسل القوم نظینا کن بنو بے آیات اللہ بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے حالانکہ یہودیوں نے تورات کو چینکارٹو کمین کیا ابھی تقسیلے سے لگائے ہوئے ہیں جیسی بھی کچھ ہے ان کے پاس تو عملی تقسیل یہ ہے جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اب جلی ہے حلال چہرانیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں یہ تقسیل ہے حال سے عمل سے وہ تقسیل ہے قول سے ہم قول سے تقسیل نہیں کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کی فتح ہے یہ ہمارا عمل دیکھیں کیا اس قرآن کو تم نے پڑھا سمجھا اس کے لئے زندگی پر کوئی وقت صرف کیا معمولی معمولی کیریئرز کے لئے بیس بیس پچیس پچیس سال کی تاریم میں ہیں جو آج کے انسان حاصل کر رہے ہیں یہاں سے ایم بی بی ایس کیا ہے پھر کوئی ایفن سمجی کا امتحان دیا ہے پھر امریکہ میں گئے ہیں پھر امتحان دیا ہے اور پھر وہاں پر ریزیڈنسی ہو رہی ہے پھر نمبرم اس کے بعد ہے پھر وہاں سے جو ہے دپلومیٹ بننے کے لئے اور جو وہاں پہ بنے ہوئے بورڈ ان سے آدمی کے عمر ہو جاتی پھر ایس پرس چاریس پرس لگے وہ اس لئے اس دنیا میں اچھی درہ معاش اچھی ہو جائے گی پیسے اچھے ہوں گے اپنا سٹینڈر آف لیویں اوچا ہو جائے اور کیا ہوگا تو تم نے اس کتاب کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے یہ تقذیب حالی ہے وَتَجَلُونَ رِزْمَكُمَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ وہاں مصبت انداز آیا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اس میں مزمر کیا بات تھی اپنی ساری صلاحیت ذہانت ہے تو صرف کرو اسے سمجھنے پر اور اگر اللہ تعالی نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو صرف کرو اسے بیان کرنے پر یہ اس کا مصرف ہے اور یہاں جو یہ نہیں کرتے ان کے اوپر یہ غریف تھے اب یہ جو ہے ایک اضافی شان ہے اس سورہ مبارکہ کی اس کے کورسپانڈنگ جو ہے کوئی مضمون اس سورت میں موجود نہیں ہے یہ اضافی ہے یہ نقشہ کہتا جا رہا ہے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے عالم نزہ ہے وَانْتُمْ هِينَ İَذِنَّ تَنظُرُونَ اور تم اس فرد دیکھ رہے ہوتے ہو تمہارا کوئی عزیز ہے تمہارے والد ہے تمہارا کوئی بھائی ہے تمہارا کوئی بیٹا ہے تمہاری کوئی بیوی ہے بیوی کے سامنے اس کی شوہر ہے جان نکل نہیں ہے اس کی جان جو ہے فسی ہوئی ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں میں بس ہوتے ہیں کچھ کل بھی چلک چکے ہیں ہم تمہارے مقابلے میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں اس وقت اس کی رگے جہاں سے قریب تر لیکن تم دیکھ نہیں سکتے تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو کسی کے رعیت نہیں ہو کسی کے قابو میں نہیں ہو تو کیوں نہیں لٹا لیتے اس جان کو اگر تم سچے ہو معلوم ہوتا ہے یہ جان تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے کوئی واپس لٹا سکتا ہے لا سکتے ہو واپس بڑے سے بڑے رائل فوزیشن اور رائل سرجنٹ کھڑے ہوں گے اور بادشاہ سلامت جا رہے ہیں روک لو اگر روک رہے ہیں کوئی ہے کسی میں دم کے روک سکے بڑے سے بڑے سرجن بھی ہے بڑے سے بڑے فوزیشن بھی ہے سب کے سامنے داکٹر ہیں تمہارے جگاہوں سامنے ہم لے جاتے ہیں بس یہ ہے کہ لے جانے والے تمہیں نظر نہیں آرہے ہیں کوئی آئے ہیں لینے کے لئے وَنَحْنُوا اَقْرَبُوا اِلَيْهِ بِنْكُمْ وَلَاكِلْ لَا تُفْسْرُونَ تمہارا وہ پیارا اور لادلا جو جا رہا ہے تمہارے جگاہوں کے سامنے تم تو کھڑے ہو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہیں لگے جان سے قریب تر نَحْنُوا اَقْرَبُوا اِلَيْهِ بِنْ حَبْلِ الْوَرِينَ فَلَوْلَا اِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر تم خود مختار ہو کسی اور کے قابو میں نہیں ہو تو تمہیں یہ جان لٹھا لینی چاہیے ترجعونہا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ ظاہر بات ہے کیا جواب ہوگا اس کا اب اس کے بعد وہی تین جو گروس شروع میں آئے تھے ان کا آخری انجام فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ تو جس کی ہم یہ روح لے کر جا رہے ہیں اگر تو وہ مقربین میں سے تھا ہمارا نیک بندہ تھا سابقون میں سے تھا آگے بہتا تھا فَسْتَبِ قُلْ خیرات نیکیوں میں بھلائیوں میں آگے نکلتا تھا انفاقِ مال بزنے نفس میں اور سب سے آگے نکلتا تھا فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَاہٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ الْعِيمِ اس کے لئے تو پھر راہت ہی راہت ہے خوشمی ہوئی خوشمی ہے اور جنتِ الْعِيم اور جنتِ الْعِيم اور باغ ہے نعمتوں والے وَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ اصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ اصحاب الْيَمِينَ میں تھا نیک تھا بھلا تھا ہمارے دین کے لئے خدمت وہ بھی کر رہا تھا اگرچہ وہ اصحابِ قُلْ الْمُقَلُون جیسے نہیں ان سے کم تر درجے میں اگر اصحاب الْيَمِينَ میں سے فَسَلَامُ لَكَدْ مِنَ اصْحَابِ الْيَمِينَ تو یمین والے دالے والوں سے بھی تم پوری طرح دل اپنا مطمئن رکھو وہ بھی بڑے آرام میں رہیں گے عیش میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کے لحمتوں میں رہیں گے جس کا ذکر پہلے تفصیل سے آ چکا ہے وَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَذِبِينَ الضَّالِينَ اور اگر وہ تھا اب یہاں مکذبین پہلے لے آئے ہیں دالین بعد میں پہلے جہاں شروع بیان آیا تھا اَيُّهَا دَالُونَ الْمُقَذِبُونَ یہاں اب یہ پہ جھٹلانا ان کا جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے آدمی جو ہے بھٹک رہا ہو لیکن بھٹکنے والے کو راستہ دکھا دیا جائے بات سیخ ہو گیا راستے میں اس قیار کر لے جو اس کو جھٹلائے وہ ہے جرم اصل میں بہت بڑا جرم وَأَمَّا اِمْكَانَ مِنَ الْمُقَذِبِينَ الظَّالِينَ اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں میں اور وہ بڑکنے والوں میں فَنُوْضُلُمْ مِنْ حَمِينَ تو اس کی جو توازو ہوگی ابتدائی توازو وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی وَتَسْلِيَةُ جَحِيمُ اور پھر اسے جھوم دیا جائے گا جہنم میں اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ یہ ساری باتیں اس قابل ہے کہ یقین کیا جائے یہی بات ہے یقین کے قابل ہونا ہے ہو کر رہنا ہے وَكُلْتُمْ عَزْمَادًا سَلَاسَا صُبِتْ تِلْتِينَ میں قصیم ہونا ہے تین گروہوں میں فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ پس تصبیح کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ بہت عظمت والا ہے سبحان رب العظیم یہ چونکہ اس میں دو مرتبہ آیا ہے اس آیت کا اور اس میں سمجھ دیئے جب یہ آیت ناظر ہوئی تو حضور نے فرمائی جَعْلُوْهُ فِي رُكُوْئِكُمْ سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم یہ جو ہم کہتے ہیں در حقیقت فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمُ جو اس صورت میں دو مرتبہ آیا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرَانِ الْعَظِيمُ وَنَفَالِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْثِقِرِ حَكِيمُ